کارگل کی جو ہے وہ ایک طرح سے انڈیا میں تو سیلیبریشن کی جاری ہے اس کی جیت کی اور کارگل نواز یا اس طرح سے کچھ نام ہے ہم نے بلنڈر کیا تھا ہم اب مانتے ہیں اس بات کو لیکن سر آپ کے حیال سے کیا اس کے بعد پاکستان نے کچھ سیکھا یا وہی غلطی ہم پھر دور آ رہے ہیں دیکھیں اپنا کارگل تو ہوا ہے نا نائنٹین نائنٹینائن میں ہاں جی تو اس کے بعد پتھان کورٹ جو ہے وہ 2014 میں ہوا ہے میرے خیال سے اور پھر یہ یوری اور پلواما اور یہ ساری چیزیں تو پاکستان نے بالکل مجھے نہیں لگتا کہ کچھ سیکھا ہے ابھی تک کیونکہ ابھی تک وہ بلاول بھٹو شاب جو فورن میسٹر ہیں انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ انڈیا پاکستان کی کیا کہتے ہیں ریپروشما کے لیے نہیں بلکہ اس کو نقصان پچانے کے لیے تو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو نلائک بہت ہے یا اس میں موقع پرستی بہت ہے کہ انڈیا پاکستان کی دوستی ہو نہ ہو ایک چیپ پاپلیریٹی لینے کے لیے آپ اس قسم کی سلوگن مانگرنگ کر دیں تو میں بلاول بھٹو جیسے فورن میسٹرز کو بھی میں سمجھتا ہوں ریسوانسبل کہ یہ دونوں ملکوں میں تعلقات بہتر ہونے سے ان کو بتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور انڈیا میں بھی اب ایک لابی ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہم کو پاکستان کے ساتھ کوئی اتنا نہیں ہے انڈو پاک جو تھا نا ہائیفنیٹڈ ریلیشنشپ it's over ہم اپنے آپ کو انڈیا پیسیفک سمجھتے ہیں یعنی باقی دنیا کے ساتھ پیسیفک ووشن اور یہ اور وہ anyhow یہ ان کی orientation اب ہے تو لیکن on the whole جو پڑے لکھے لوگ ہندوستان کے اندر ہیں وہ اتنی کتابیں پڑھتے ہیں میری سب کتابیں پڑھی ہوئی تھی لوگوں نے جہاں پہ بحث ہوئی ہے پاکستان میں میری بحث ہوئی ہے بغیر لوگوں کی کتابیں پڑھے ہوئے تو پڑھنا اخبار پانچ پانچ اخبار میں نے دیکھا گھروں میں آتی ہے I was amazed so اس طرح میں سمجھتا ہوں اور یہ کارگل جو ہے coming back to کارگل تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے میں نے کہا کہ پہلے 65 war میں پاکستان نے جو اپنی ترقی ہو رہی تھی نا industrial اس کو انہوں نے ایک نقصان پچایا جس سے وہ آج تک recover نہیں کیے اور پھر یہ کارگل کر کے ساری دنیا میں جو ہوتی ہے نا آپ کی credibility کہ آپ کا prime minister جو ہے دونوں مل کے ایک peace accord کر رہے ہیں اور آپ کے army general background میں جا کے تو ایک اس کے خلاف پورے مہم کر رہے ہیں تو اس قسم کی بےہودگی ہیں جو ہی ہیں نا پاکستان کی طرف سے اس سے انڈیا کو تو ٹھیک ہے جانے نقصان یہ وہ بہت ہوا ہے پھر کارگل کے اندر کیونکہ یہ جا کے بیٹھ گئے تھے وہ کیا کہتے ہیں پہاڑیوں کے اوپر تو نیچے سے جو ان کو attack ہندوستانیوں نے کیا یا کرنا پڑا اس میں بہت جانے گئی ہیں انڈینز کی بھی اور اگر بے مانا جائے تو وہ کہتے ہیں تین ہزار سے زیادہ پاکستان ہی مارے گئے تھے تو zero reserve نکلا اور انڈیا نے اب celebrate کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بات سر وہ ہر سال کرتے ہیں سر وہ ہر سال وہ ہر سال کرتے ہیں سر وہ اس کو اپنی جیت مانتے ہیں ہر سال کرتے ہیں لیکن سر نواز شریف کی گارمنٹ تھی سر روکا کیوں نہیں نواز شریف کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ prime minister نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا جس وقت کارگل ہوا ہے ان کو انفارم کیے بغیر آرمی چیف جو اس وقت تھے جنرل پرویز مشرف انہوں نے اٹیک کیا اور نواز شریف کا کہنے مجھے پتا نہیں تھا ساتھ سر کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے فوجیوں کے جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ لینے سے انکار کیا گیا پاکستان کی طرف سے بلکل بلکل میری جو ہے نا گیریزن سٹیٹ کتاب اس میں بیان ہے بریگیڈیر نائر کا انہوں نے کہا کہ جب یہ ہوئی اپنا کانفلکٹ شروع ہوا تو جو یہ پاکستانی مارے جاتے تھے طریقہ یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو نا آج وہ اصول ہے کہ آفٹر دا اینڈ آف دا بیٹل دونوں سائیڈے اپنے اپنے ڈیڈ اور انجڈ کو نا اٹھانے کا حق وہ دیتی ہیں آہ رائٹ کیونکہ رولز آف وار بھی تو ہیں نا دنیا میں بیٹل کرنے کے تو وہ کہتے تھے پاکستان نہیں تو کلیم نہیں تھے کرتے ان کی ڈیڈ باڈیز کہ ہماری آرمی نہیں لڑ رہی ہے تو مجھاہ دین ہے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ پھر ہمارے کچھ یونٹ میں مسلمان فوج فوج فوجی یونٹ بھی ہیں وہاں سے ہم نے مولوی بلائے جنہوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا گیا بعد میں پاکستان نے ایکسپ کرنا اس تو کر دیا کہ واقعی یہ ہماری وہ ہیں سولجرز پھر پروپر جو ہے پروٹوکول کے مطابق پاکستانی جھنڈے میں ان کو وہ کر کے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز دی گئیں یہ کہتے ہوئے مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے بیکار مارے گئے لوگ دونوں طرف نیچے سے اوپر چڑھنے تک بھی اپنا انڈینز کو بہت جانی نقصان ہوا تو اینی ہاؤ پاکستان کا اوبجیکٹف فیل ہو گیا اور انڈیا نے اپنی وہ بادمن والی تو وہ اس کو سیلبریٹ ایز ای وکٹری کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل لیکن سر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ کئی بار اس کے بعد دوبارہ ہمارے یہاں سے غلطی ہوئی لیکن اس وقت آپ نے خود بھی آپ اب انڈیا سے آئے ہیں اور انڈیا میں جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم یہ سب کچھ کر کے ہمارا کیا حال ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں تو سر آخر ملا کیا مطلب اس میں کون مول گئے پاکستان بھی اسٹیبلشمنٹ جی دیکھیں اپنا میرے خیال سے تئیس تئیس جولائی کو میرے دوست ہیں وہاں انڈیا میں راجن کھنہ پیچھے سے وہ خاندان یہ لہور کا ہی ہے سہد مٹھا بزار کا تو ان سے بہت پیار ہو گیا ہے ان کی فیملی سے انہوں نے کہا چلیں آپ کو تاج محل ہوتل جو ہے نا ان کا بہت بڑی ایک آئیکن بیلڈنگ ہے وہاں پہ چل کے نا چائے کافی پیتے ہیں خیر ہم چلے گئے وہاں پہ لیکن یقین مانے کہ بہن ہے وہ سارا تو مجھے ایمبرسمنٹ بھی ہوئی کیونکہ یہ جو لچکر طیبہ کے جو آئے تھے وہ آہ ٹیررسٹ انہوں نے وہاں ہی انٹر کر کے اور گولیاں چلا کے بے تاشا لوگ مار دیا تھے ہنڈیڈ ان سیمٹی پیپل نہ صرف تاج محل ایک لیوپولڈ آہ ریسٹورانٹ ہے وہاں ایک نریمان آہ پوائنٹ یا کچھ ہے جہاں پہ اور ریلوے سٹیشن پہ مارے گئے اور مجھے یاد ہے اس ریلوے سٹیشن پہ ایک بچہ رو رہا تھا گیارہ سال کا وہ مسلمان تھا کہہ رہا تھا میں اور میرے ابا گیارویں کا جو ہے نا وہ عرص جو شیخ عبدالقادر جلانی کا ہوتا ہے جیسے گیارویں شریف بھی کہتے ہیں ہم وہ منانے کے لیے جا رہے تھے بومبے سے تو یہ اٹیک ہوا تو میرے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون مارا جا رہا ہے بھیج کے اور اچیومنٹ کیا ہوئی پاکستان کو صرف دنیا میں نوٹرائیٹی یعنی بدنامی ہوئی اور اس کا نام پڑ گیا پاکستان is a terrorist اسٹیٹ تو پاکستان نے کبھی یہاں کے لیڈر جنہ انکلوڈیڈ have never had a vision مولک توڑنا تھا توڑوا لیا یہ کائے کے لیے بنے کوئی کلیر نہیں ہے اور وہ آئی تک چلتا آ رہا ہے so it all begins with jinnah and not لاکتالی خان as some people would like to believe یہ two nation theory کی ہی ایک وہ چیزیں ہیں کہ you can never accept کہ بھئی ہم یہاں کے رہنے والے ہیں چلے ہم مسلمان ہیں وہ ہندو ہیں culture wise civilization wise یہ ملی جلی civilization ہی بنی تھی مسلمان بھی آئے اور پھر یہاں کے ہو کے رہ گئے ہم کیا عرب ہیں ہم جائیں رکھ کوشش کرے عربوں کو منانا ہے وہ کہتے ہیں عرب you are hindies ابھی تک وہ باکستانی کہتے ہیں so which is a fact لیکن پاکستان میں پتہ نہیں کیا ان کی کون پڑھاتا ہے ان کو کون ان کو سکھاتا ہے کوئی اکل کی بات میں نے نہیں دیکھی وہاں سے ہوتے ہو بالکل ایسا یہ لیکن سر اس میں کارگل وارڈ جو ہوئی تھی تو آپ کے خیال سے اس کا ذمہ دار کون تھی گورنمنٹی سیویلین گورنمنٹی یا اگر آرمی چیف نے بھی کیا تھا تو کیا پوری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھی کیونکہ ان چیزوں کا جو کچھ ہوا جیسے ممبئی اٹیک اور کئی دوسری حادثے جو ہوئے ہیں بھارت میں اس کا خمیازہ یا اس کا ریزلٹ ان لوگوں نے نہیں بھکتا جنہوں نے کیا وہ میرے اور آپ کے عام جیسے عام سٹیزن جو ہیں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے جب لوگ ہمارے موہ پر آکے یا ہمیں بات کرتے کرتے اچانک سے کہہ دیتے ہیں بھئی ہم آپ کا کیسے بھروسہ کریں بلکل صحیح یہ چیز مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے کئی بار میرے بڑے اچھے اور بڑے جیسے کہنا چاہیے بیس فرنس تک مجھے بات کرتے کرتے ہیں اچانک کہتے ہیں چاہے مزاق میں کہتے ہوں کہ بھئی تمہارا کیا بھروسہ تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے مجھے ہندوستان میں کئی جگہ تقریر ہوتے ہوئے لوگوں نے کھڑا ہو کے کہا ہے کہ سر آپ کی باتیں امن ہونا چاہیے ہندوستان پاکستان کے لوگ لوگ خراب نہیں ہیں وہاں حکومت کا مسئلہ ہے لیکن ہم کیسے آپ کا بھروسہ کر سکے جب ہم نے کوشش کی ہے پاکستان نے کسی نہ کسی طریقے سے اسے سیبٹاج کر دیا ہے کارگل is one پتھان اور پھر آپ بھول رہی ہیں دو ہزار آٹھ میں یہ جو ہم بتا رہے ہیں تیررسٹ اٹیک ہو گیا یہ وہ بھئی وہ دیکھیں ایک کہتے ہیں there is must be coherent یعنی ایک جیسی format آپ کا diplomatic move کیا ہوگا آپ کا political move کیا ہوگا آپ کا defense military move کیا ہوگا کارگل کر دیا اور وہاں چڑھ بھی گئے یہ اس پاڑیوں میں but اس کے بعد کیسے ہونا ہے کیا کرنا ہے didn't know اب دونوں کی story میں نے اپنی وہ garrison state کتاب میں دی ہے نواز شریف says کہ مجھے بتایا نہیں کیا اور یہ پرویز مشرف روتے ہوئے میرے پاس آئے کہ ہمیں بچا لیں آپ بل کلنٹن کے ذریعے کچھ آمن کروا دیں اور پرویز مشرف نے اپنی کتاب in the line of fire کہا ہے کہ ہمارے پاس advantage war کا تھا حالانکہ مجھے نہیں سمجھائی وہ کیسا advantage تھا پاکستان کو تو پٹ گیا نا وہاں پہ تو کہ یہ نواز شریف نے جا کے وہاں پہ ہمت ہار گئے اور جو جو بل کلنٹن کے انڈیا چاہتا تھا وہ پورا ہو گیا i think نواز شریف is closer to the truth than پرویز مشرف مجھے تو یہ ہی لگتا ہے سار ان کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ جی پرویز مشرف کو روک دیا گیا نواز شریف نے جا کر پاؤں پکڑ لیے ورنہ تو جی یہ کشمیر آزاد کروا دیتے اب جن کو جیگرافی کا پتہ ہے تو جو کہ مجھے نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کہاں ہیں اور کارگل کہاں ہیں اور یہ آپس میں ان کا کیا مطلب connection ہے تو لیکن یہاں تو بار بار یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ جی وہ تو کشمیر آزاد کرانے کے لیے کارگل پہ چڑ گئے تھے دیکھیں اگر یہ کارگل میں چڑ گئے تھے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے تو پھر کروا لیتے نا کیوں جا کے اپنا نواز شریف کا پہلی تختہ الڑ دیتے کہ یہ تو جا رہا ہے یہ کرنے تو نہ جانے دیتے لگتا ہے یہ ہی ہے کہ اس اس وقت نواز شریف کی زور تھی انہیں کہ جا کے ہماری وہ وہ کراہ دیں سیز خواہے ورنہ بعد میں تو نواز شریف کا انہوں نے تختہ الٹا ہے نا پہل اس موقع پہ جب ان کو لگتا تھا کشمیر ہمارے ہاتھوں آ رہا ہے اور نواز شریف is going to go there and betray this تو اس کو تب ہی unseat کر دیتے ان کے لیے تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے سو اگر میں کہوں نا دونوں سٹوریز میں credibility کس کی ہے تو میرے خیال سے نواز شریف کی ہے البتہ یہ بھی میں مانتا ہوں کہ انہوں نے مشرف نے اور باقیوں نے میاں صاحب کو بلا کے جنرل سا ایڈیا دے دیا ہوگا بتایا نہیں ہوگا پورا اور میاں صاحب کو اتنے زیادہ alert آدمی نہیں ہے کہ ان کو سمجھ آگیا ہو کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہوگا جی ہم جیت رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح محمد علی جنہ کو جو انہوں نے کشمیر میں پنگا لے لیا تھا کہہ رہے تھے کہ کوئی بات ہی نہیں ہم تو جیتی رہے ہیں تو وہاں پہ بھی نہیں جیتے سو ہماری جو ہے نا یہ armed forces کے جو چاند extremist لوگ ہیں ان کا بڑا irresponsible behavior رہا ہے not all but some of them بالکل ایسا ہی ہے لیکن سر ایک بار پھر نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ election سے پہلے واپس آ جائیں گے اور دوبارہ ہو سکتا ہے ہم سے یہ بھی deal میں تو کہوں گی deal ہی ہوتی پاکستان میں election کے نام پہ تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ پھر prime minister بنا دیے جائیں گے کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ پھر باتچیت ہو سکے گی بھارت کے ساتھ اس لیے کہ پہلے بھی ان کے پی ایم موڈی کے ساتھ اچھے terms رہے ہیں تو کچھ بہتری آ سکے گی ٹھیک ہے غلطیاں تو ہوئی ہیں اب اس کو ہم پیچھے اس دوانے میں جا کے ٹھیک تو نہیں کر سکتے لیکن آگے بڑھنے کا کوئی چانس ہے دیکھیں اگر نواز شریف آ جاتے ہیں اور وہ prime minister بن جاتے ہیں تو ان کا جو reputation یہی ہے نا کہ وہ کوشش کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں لیکن نواز شریف کے جانے کے بعد انڈیا نے article 370 remove کی ہے تو ان کے بھائی جو شباز شریف جو حکومت کرتے رہے ہیں انہوں نے وہی stand لیا جو پہلے اس نے لے لیا تھا نواز کیا کہتے ہیں عمران خان نے تو کیا ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اب نواز شریف جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں change کر سکیں گے i do hope that is the case کیونکہ article 370 remove کرنا نہ کرنا ایک internal matter ہے انڈیا کا it was an agreement between the maharajah and the indian government اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے technically constitutionally UN resolutions کے مطابق nothing تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن نواز شریف اگر prime minister بن جاتے ہیں تو ایک chance ہے کہ انڈیا کے ساتھ دوبارہ normalization شروع ہو سر آپ انڈیا جانے سے پہلے پاکستان بھی آئے تھے کچھ time کے لیے تو آپ کی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی آپ نے انہیں کیسا پایا کیا وہ لوگ ابھی بھی اس چیز پہ believe رکھتے ہیں یا نہیں کہ two nation theory جو تھی وہ بس ایک چورن تھا جو کھلایا گیا اپنے لیے کچھ اپنی political power کے لیے اپنے کچھ gain کرنے کے لیے چاہے وہ مسٹر جناہو یا اس وقت کے جو بھی leaders تھے انہوں نے جو تو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو بہت دیر کا سمجھ گئے ہوئے ہیں اور لیکن وہاں پہ ابھی بھی اگر اب وہ کیا کرے وہ two nation theory کو اگر نہ مانے تو کیا پاکستان غلط بنا بنا میں نے کہا یا بن گیا ہے پاکستان بنا two nation کی بنیاد پہ ہے two nations کا experiment بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے لیکن تاریخ کے بھی تو چند فیصلے ہوتے ہیں نا اب انڈیا doesn't want پاکستان to return بالکل نہیں اور میرے خیال سے پاکستان میں بھی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم انڈیا کا حصہ بن جائے لیکن دو states کے ہوتے ہوئے normal relations بن جانے آہ آنا جانا relax ہو جائے اور آہ وہ کیا کہتے ہیں آہ trade شروع ہو جائے تو دو ملکوں میں اس طریقے سے آہ تعلقات بہتر بھی ہو سکتے ہیں practical طریقے سے بلکل لیکن صاحب اس میں ظاہر ہے کہ جو پچھلی غلطیاں ہیں اور ابھی تک آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کے ٹائم تک یہی بات ہوتی آ رہی ہے لیکن نہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ اتنے مچھوڑ نہیں ہیں اور ایزا foreign minister کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو یہ سر کہہ کہ کیا ان کو settling کیا جا سکتا ہے ویسے آگے بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ foreign minister کے طور پر بلاول ہی آئیں گے تو سر ہماری تو ہر چیز ہم امریکہ اور سعودی عربیہ سے بات کر کے کرتے ہیں